صدا گیت کا تاراں ہوں میں نبی کے توفیق ایسی آتا یا الہ مسلک کا تو امام ہے یا سقادری تدری تیری تاما ہے یا سقادری فکر رزا کو کر دیا عالم پہ آشکا سقادری تیری 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 تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دیسو اللہ الرحمن الرحیم فمن کان منکم مریضا اور علا سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین یطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تطور خیرا وفهو خیر له وأن تصوب خیر لكم امنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے روزے پہ جانے نہ دیا سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حصرت ہے سر تو سر جان سے جانے کی مجھے حصرت ہے موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا بخت خوفہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا حال دل کھول کے دل آہا ادا کرنا سکا حال دل کھول کے دل آہا ادا کرنا سکا اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا بخت خوفہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طائبہ مجھے کو ہاتھ پکڑے ہوئے لے جاتے جو طائبہ مجھے کو ساتھ اتنا بھی تو میرے روفہ کانے نہ دیا ساتھ اتنا بخت خوفہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا بخت خوفہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعنی آبکا و اشہابکا یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعنی آبکا و اشہابکا یا نور اللہ مسمتے صاحب بھائیو آئیے سب سے پہلے اچھے چیز نیتیں کر لیتے ہیں کوئی کیسے ہی ناغوارم دازم سوال کریں صبر کروں گے یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواد دوں گا ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلم یا لا ادری کہہ دوں گا نہیں معلوم بغیرہ کہہ دوں گا جواب کے آخر میں اللہ تعالی آلم ورسول اعلم عز و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا غلطی کی صحیح نشان دہی پر فورا نظارہ کر دوں گا انشاء اللہ عز و جللہ اتنی مشرقت میں پرنے کا ذہن نہیں ہے بپا کسی کا یہ نئی مطلب مشرقت میں مہنا کرتے تو بھی لے جاتے ہیں پہلی بار آپ یہ مدنی پھول نہیں دے رہے مگر کیا لے جانے والے عطیات کرنے والے دنیا بر میں جو بھی کسی بھی حوالے سے چندہ کرنے والی جو مطلب قوم ہے اس کا مطلب اتنے زیادہ یہ حساس جو بھی آپ کئی ایسا آج مدنی پھول آپ کے آج بھی دیکھے ہم نے دیکھے ان تمام کو بپا میں تو سنسٹیویٹی کی طرف دے جاؤں گا حساسیت کی طرف لے جاؤں گا کہ یہ ایک سوچ کی حساسیت ہے جو ہر پہلو پر غور کرے بپا سلام علیہ وسلم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کیا حجیب بپا الحمدللہ الحمدللہ بپا موپو افریقہ میں سیدان مدینہ میں صبح مشاورت کے اسلام بھائیوں ساتھ آج آپ کی بارگاہ میں عادری ہے الحمدللہ 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 آپ ایک بار الحمدللہ اس طرح کہیں الحمدللہ پھر ہمشہ یہی کہا کریں بہت سپیڈ ہوتی ہے الحمدللہ یہ چبہ جاتے ہیں شاید یہ سپیڈ میں الحمدللہ یہ سب بھی خیال رکھا رہے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ارشاد الحمدللہ 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 ایک کاروباری حضرات جہاں ان کے گھر کا ٹھہرے تھے تین مسلمان تھے ایک مسلم تھا کچھ بیزوں کے مسائل تھے تو وہ چار دن ان کے اسی کمرے میں رہے جہاں صرف مدلللہ مدلللہ الحمدللہ ہر دن کے بعد جب وہ رقصت کا ٹائم آیا تو اس سے غیر مجھے ان کو اسلام بھائی سے کہا کہ مجھے آئے کام ہے تو کہا کہ بہت کام ہے تو کہا کہ میں آپ سکیلے میں بات کرنا جاتا ہوں یہ سمجھے کہ شاید گھر والوں کی طرف سے کوئی اسی نازبہ بات انہوں نے سنیوں گی تو کچھ کہا کہ میں کنفیز ہوا تھا خیل جب اکیلے میں اس نے بات کی تو یہ کہا کہ چار دن سے آپ کے جو صرف بری چینل چلتا ہے الحمدللہ یہ بھی چینل دیکھ کر میرا دل متقمن ہوا ہے اور میں مسلمان ہنا چاہتا ہوں سبحان اللہ جو اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ دوسرے دن ان کا ساؤت افریقہ کی طرف سفر تھا صبح سیری کی اور الحمدللہ سیری کے بعد روزہ رکھ کر وہ سفر پر روانہ ہو گئے ماشاء اللہ داروں طرف الحمدللہ افریقہ کی ممالک میں مدنی چینل کی طرف ایسی جس نماز میں بھی اسلامی بھائیوں حقات ہوتی ہے تو بس ان کی زبان پر یہ ہی ہے کہ بس یہ دعوت اسلامی کی طرف سے ہمیں جہاں نعمت ملی اور الحمدللہ جو باپا کے مدن مذاکرے سنے جاتے ہیں تو اس کا باپا دوسرے ممالک میں آ کر زیادہ احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے لوگ ان معلومات سے دور بھی ہیں اور جب ان کو معلومات یہ فرام کی جاتی ہیں اور جس طرح مدنی چینل کے ذریعے جو تربیت کا سلسلہ ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ ہر کوئی عمل کی طرف رقبت کرتا ہے بچوں کو یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو یہاں پر مذہب میں آتے ہیں تو بائی ماما اور مطبوب بود الحمدللہ اس کی باہر دیکھی جا رہے ہیں اللہ پر محمد بابا اور جس طرح سے آپ کی کوششیں دیکھتے ہیں کہ وہ میں اتنا وقت اور اس قدر سخت جدول بھی ہیں اللہ آپ کو سہت اندرستی دے سلامتی دے اور آپ کی جو خواہشیں اس کے مطابق ہم سب کو دن رات لاوت اسلامی کی خیلیتی سعادت نصیب فرمائے ہیں باپا یہاں اسلام بھائی بھی موجود ہیں سب آپ کی بارگاہ میں سلام بھی عرض کر رہے ہیں اللہ اللہ الحمدللہ آپ نے جس طرح کل سو جو ترغیب ارشاد فرمائی تھی امام شریف پہن کی کافلوں میں سفر کرنے کی دیارہ اجتماعات میں شرکت کرنے کی تو اس وقت بھی کافی اسلامیں موجود ہیں اور الحمدللہ انہوں نے مکمل اس میں نیتوں کے بھی اظہار کیے ہیں ہم سب کی امام اسلام کی کے لئے بھی آپ دعا فرمائیں اور ہمیں دعوت اسلامی کی خدمت کے لئے باپا آپ قبول فرمائیں کہ آپ جس طرح جاتے ہیں اس طرح ہم بس کام کرتے ہیں ابھی آپ یہ جو لکا جو فرمتے ہیں تو یہاں آپ پر دھروں میں بھی اور مزلوں میں بھی یہ معاملہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ایک سوچ سے چھتے اٹھا ٹلائٹیں جو وہ جلتی ہیں تو یہاں پر بھی ہمارے مزلس کے بھی اس میں موجود ہیں جو آپ کی یہ باتیں سن رہے ہیں یقینا یہ بھی اس میں کچھ انقلابی اقدار ضرور اٹھائیں اور ہمارے اسلام کی یہاں کافلے میں موجود ہیں آپ کو سلام عرض کرتے ہیں اور ایک اسلام میں آپ سے ایک سوال بھی کریں علیکم والمس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بچے رات کو ڈھرنا جائیں تو ان کے پیدائش کے بعد سرحانے کو لوہے کی چیز رکھ دی جاتی ہے اور کونسیت ہی لیلے ہے کہ بچے جو ہے وہ رات ڈھرے نہیں اور ڈھر کے اٹھنا جائیں تو پہرے بپا یہ لوہے کی رات یا لوہا رکھنا یا چھوڑی چمچ رکھ بچے کے سرحانے کی کیسا بپا اور دوسرا بپا کبھی نظر لگ جائے بچے تو نظر کرنے کا بھی کوئی عمل ارشاہ پر ہوا دیئے کہ بچے بازوں کا رات کو روتے رہتے ہیں یا بہت زیادہ خوف زیادہ ہوتے ہیں بیمار بہت پڑھتے ہیں بچوں کے لئے بھی حضرت ایک قول انہیت فرما دیجئے جزاکو خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہ کالا دھگا نظر کے لئے بانتے ہیں موتی و والا اور ہمارے چھوٹے بچے کے گال پر کالا کو کاجل وغیرہ کا ٹکہ لگا دیتے ہیں نظر سے بچنے کے لئے اور پھر میں بچہ ہوا ہوا کرنا شروع کر دیتا ہے اور رات سن نہیں دیتا ہے بس ہوتا ہے بازوں کا اب یہ ٹوٹکے کہلاتے ہیں اور اس طرح کے کئی ٹوٹکے مطلب لوگ کرتے رہتے ہیں جب تک کوئی شریعت کی واضح ممانعت نہ ہو تو اس طرح کے ٹوٹکوں کو مباہ کہیں گے ہم اس کو نجائز کہنے کے لئے بھی دلیل چاہیے نا اور بازوں کا ٹوٹکے بڑے پاہر فول ہوتے ہیں بہت کام کی ہوتے ہیں اور اس سے کام بن بھی جاتا ہے اور شرعند ہے نا لیکن نظر کا اتار کے تعلق سے جب ہی کسی کو نظر لگ جائے نا تو اس کا نظر کا تو لگنا حق ہے بچے کو بھی لگ سکتے ہیں بڑے کو بھی لگ سکتے ہیں جامر کو بھی لگ سکتے ہیں اور مال کو بھی لگ سکتی ہیں ہر چیز کو لگ سکتی ہیں تو اگر کسی کو نظر لگ گئی تو اس کو صورت الفرق اور صور ناس ایک ایک بار یا تین تین بار کر کر اس پر ڈم کر دیا جائے تو بھی انشاءاللہ نظر جاتے جاتے رہے گی کوئی اپنی یا دوسرے کی چیز پسند آجائے بچہ پسند آجائے بڑا پسند آجائے کوئی مطلب نہیں تو اس کو ما شاء اللہ یا دیکھ کر بارک اللہ کہیں گے تو اس کو نظر نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ اعلم ورسول وعلم عجز و جلدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلوانا العبیب صلی اللہ تعالیٰ وآلہ محمد بابا جانی یوکے سے انگلیش میں سوال آیا ہے رسپیکٹ بابا جانی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ my question is that many people have seen me wearing تعویز and have said that it is shirk haram and it is black magic as well can you please explain why we wear تعویز and the concept behind it only was خزر التاری from UK اس سوال کا ترجمہ یہ ہے کہ پیارے بابا جانی میرا سوال یہ ہے کہ میں تعویز پنتا ہوں اور کئی لوگ جو مجھے تعویز پہنتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یہ حرام ہے اور یہ کالا جادو ہے آپ مہربانی فرما کر اس کی وضاحت فرما دیجئے تعویز کو ایک دم سے حرام کہہ دینا یا ماذا اللہ شرک کہہ دینا اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے بغیر دلیل کے کسی چیز کو ناجائز نہیں کہہ سکتے تو یہ عملیات جو ہے یہ جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے ناجائز میں عملیات ہیں جس میں شرکیہ الفاظ ہوں کفریہ شرکیہ الفاظ کے بھی تعویز آتے ہیں وہ ناجائز ہیں اور وہ جائز الفاظ ہیں وہ جائز ہیں اچھا ہی جائیں ان میں آئے پاس ہے مگر وہ کاغڑ یا تعویز بندن یہ کوئی دلیل موجود ہیں عملیات کی جھاڑ پھونک کی مطلبے کے حدیثوں میں بھی دلیلیں موجود ہیں اب جو سے تفاثیر میں لکھا ہوا کئی تفاثیر میں کہ اصحاب قحف کے نام لکھ کر اگر کوئی اپنے پاس رکھے گا تو اس کو بلاؤں سے حفاظت ہوگی اور جس سامان میں رکھے گا اس میں آگ نہیں لگے گی کپڑوں میں لپٹ کر آگ نکال دیں گے تو وہ آگ بجھ جائے گی انشاءاللہ اور آگ دیکھ کر تکبیر پڑھنے کا بھی حدیثوں میں تکبیر پڑھیں گے تو آگ انشاءاللہ بجھ جائے گی کہ تکبیر کے ذریعے آگ کو بجھاؤ اس مضمون کی حدیث شریف بھی ہے تو ناجائز تاوی صرف وہ ہے کہ جن میں ناجائز الفاظ ہو اور جن میں جائز الفاظ ہو ان کو صرف اٹکل سے ناجائز کہنا اور اسی کے ساتھ اس کو کر دینا یہ یہ بھی گناہ ہے اور شریعت پر افترہ ہے کہ شریعت جس بات کو ناجائز نہیں کہا اس کو ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے بہت سارے بزرگان دین صدیوں سے تعویزات لکھتے پہنتے پہناتے آ رہے ہر تعویز ناجائز نہیں ہوتا میری جو بیمار آئے شفا آتا کے جائے جو بیمار آئے شفا آتا آتا کے جائے سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی سکھا دے مجھے ایسا زم یا الہی آمین تفصیل یہ اصحاب کحف کے تعلق سے خزان عرفان میں اس آیت مبارکہ کے لئے لکھا ہوا ہے کہ تفسیر سالبی میں جو کوئی ان کلمات وہ قلب ان باسط دراء ایہ بالوسید کو لکھ کر اپنے ساتھ رکھے کتے کے ضرر سے امن میں رہے واللہ تعالی رسول عز و جل وسلم علی و علی و علی سلم سلم و العبیر ہر در کی دعو ہے سلم علی حم مجبر ہر در کی دعو ہے سلم علی محمد تعوی زہر بلا ہے سلم علی محمد تعالی زہر بلا ہے سلم علی محمد جو جر زم دبا ہے یہ گھول کر پلا دو جو مرز لا دبا ہے گھول کر پلا دو جو مرز لا دبا ہے یہ گھول پلا دو مرز لا دو آئی نہ سر ہر مرز کی اللہ نے دو اتار یہ ہمیں ڈاکٹر وں مماری اتار رہی اس دو اس دو اتار رہی ہے اور کیمسر یا یہ لا علاج مانے جاتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق دوا ہے لیکن ڈاکٹروں اس تک پہنچے نہیں ڈاکٹروں بھی احتیاط کرنی چاہیے کسی مرض کو لا دوا کہنے کے وجہ یہ کہنا چاہیے کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے اور ڈاکٹروں ابھی تک اس کا علاج وہ تحقیق ان کی ہو نہیں پائی انشاءاللہ ہو جائے کبھی میں بھی تحقیق آمی سے حضرت اللہ ہے سلسل اللہ جو جو عرض ہو اگر تمہیں یہ گھول کر پیمات رو جو عرض رو تمہیں کر یہ گھول کر پیمات دو کیا نسخہ شفا ہے سل اللہ محمد کیا نسخہ شفا ہے سل اللہ محمد ہر برد کی گوا سل اللہ محمد تاویز زیز ہر برد اللہ سل اللہ محمد سل اللہ محمد محمد سل برد امیر نسخہ ایت جس ایت جس ویلی محمد ایت 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 will not bite him so this is just one example to prove that taweez is jayz taweez is correct and it is not shirk it is not haram and especially those who very quickly say something as shirk or something as haram they must have a solid proof they must have a proof that cannot be disputed if they do not have that just mere guess or assumption they cannot make something haram or shirk because this is a very serious allegation against sharia صلو علی الحبی صلو اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت ہوئی نا کہ جو چیزیں اس میں اسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو کہ خلاف اشارہ ہیں جو مطلب جن کی کوئی نہیں اجازت تو اس کا حکم آلا گیا اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر مطلب کے نا ڈالا جائے اور اصل تو یہ کہ اس وقت جس کے پر آکر پڑتی ہے نا تو وہ ڈھونتا ہی ہے taweez اس کو taweez ملیا اس کو دم کیا پانی ملیا وہ ساری چیزیں ملیا وہ بھی ڈھونتے رہتے ہیں جو پڑھنی چاہیے جو پڑھنی چاہیے قرآن کریم اور ان حدیث اور سرٹن ایکسپیرینسز آف بزرگان دین سو دوسرے تاویز جائز اور ایسی نو نگیشن پروہیبیشن ان شریعہ اگنسٹ دوسرے تاویز اب دیکھئے اس سیاہ ستہ کی حدیث مل گئی اس سوال کے تحت یہ کاغذ کے جو تعویز کو ناجائز کہتے ہیں حرام کہتے ہیں شرک کہتے ہیں سیاہ ستہ یہ چھے حدیث کی مشہور کتابیں جو مستند ترین معنیاتی محدثین کے نزدیک تو وہ اس میں ابو داود اور ترمیزی بھی شامل ہیں ابو داود اور ترمیزی شریف کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 تم میں کوئی اپنی خواب سے گبرا جائے تو کہلے میں اللہ کے پورے کلمات کی پناہ لیتا ہوں یعنی یہ کہے اعوذ بکلمات اللہ تام مات من غدب وعقاب وشر عباد ومن حمز شیاط آگے فرما فَإِنَّا لَن تَدُرَّهُ تو تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا تو یہ دعا حدید پاک میں بیان کی گئی اچھا اب آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل ملحظہ فرمائیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی بالغ اولاد کو یہ سکھا دیتے تھے اور ان میں سے نابالغوں کے گلے میں کسی کاغذ پر لکھ کر ڈال دیتے تھے اب یہ ابو دعوت اور ترمی شریف کی حدیث ہے سیحا کی حدیث اس کے تحت مرآت شرم مشکات جلد چہارم صفح چیاست پر لکھا ہے یعنی حضرت عمر ابن شقیب رضی اللہ تعالی عنہ کہ دابا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاس رضی اللہ تعالی نمہ سمجھ دار بچوں کو تو یہ دعا یاد کرا دیتے تھے تاکہ وہ خود پڑھ لیا کرے اور نہ سمجھ بچے کو جو نہ یاد کر سکے ان کے گلے میں اس دعا کا تعویز بنا کر ڈال دیتے تھے یہاں بالغ سے مراد سمجھ دار ہے اس حدیث سے چند مسئل معلوم ہوئے ایک یہ کہ آیات قرآن یا اسمہ الہی اور دعوات معصورہ انہیں قرآن حدیث کی دعائیں جو فائدہ پڑھنے سے ہوتا وہی فائدہ بفضل ہی تعالی لکھ کر ساتھ رکھنے سے ہوتا ہے لو کے زمان میں لوگ اپنے ساتھ پیاز رکھتے ہیں تو لو سے محفوظ رہتے ہیں جب پیاز لو سے بچا سکتی لو میننگ سن سٹوک تو جب پیاز لو سے بچا سکتی ہے تو اسمہ الہی پاس رکھنے سے آفاز سے بچا ہو سکتا ہے دوسرے یہ کہ تعویز لکھنا ہاتھ یا گلے میں باندھنا سنت صحابہ ہے جن تعویز گندوں سے شرکی آلفاظ ہوں تیسرے یہ کہ دعاوں کے آلفاظ بھی نافع یعنی نفعہ دینے والے ہیں اور ان کے نقوش بھی مبعہ تو کلام نہیں ہے شرکی آلفاظ گفری آلفاظ والے تو نجائز ہیں اس کے علاوہ آئیٹیں لکھ کر ہندیس جو آئیٹوں کے بناتے ہیں علم عبجد پورا ایک فہم نہیں ہے اس سے کوئی بچا نہیں ہوگا اس کو استعمال کرتے ہوگا اپنے طور پر علم عبجد کو اس کے بزرگان دین کا ہی سلسلہ چلا آتا رہا ہے شرک کیسے ہوگیا شرک شرک کی تعریف ہی جو اس کو شرک کہتا ہے شرک کہتے اللہ تعالیٰ کی ذات یا صفات میں کسی شرک کر لیا ناوز باللہ من ذالک احماکت ہے اس کو شرک کہنا یہ احماکت ہے فرک کے آفاز تعویز ضرور نا جائز ہے with the reference of تعویز a proof from حدیث مبارکہ has been brought forward رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ has said that when someone of you gets afraid in the dream so he should say these words اعوذ بکلمات اللہ التام مات من غضب وعقاب وشر عباد ومن حمز الشیاطین وَأَنْ يَحْضُرُونَ فَإِنَّهَا لَنْ تَدُرَّهُ so if they are present they will not harm him so that dua which has been suggested it's reported in Abu Dawud and in Jam Tirmzi which are amongst Siyasitta and Siyasitta are the six books of Hadith which are regarded as most authentic and 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 in the father in this Hadith Mubarakah also the practice of Hadith Sayyidina hadith 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 Amr Ibn Shuaib the grandfather Hadith Abdullah Ibn Amr Ibn Aas he used to put ta'weez for the young children he would write this dua and will hang this dua in the form of ta'weez around the neck of the children from this Hadith Mubarakah we understood that it is the practice of Sahabah Ibn 6 12 176 and 0 3 12 49 21 389 Sallam Alayhi Habib Assam Allah Malay Assam Allah Malay Yusuf Dawat Islami Ke Zahre Ahtimam Holne Walay Ramazan Al-Mubarak Ke Ahtimam